اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الولی الحمید الحکیم المجید الفعال لما یرین خالق الخلق ومدبر العامر ومندل القطر رب السماء والعرض والدنیا والعاخرہ ورس العالمین وخیر الفاتحین سم السلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا ونبینا ومولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعسومین المظلومین وَلَانَتُ اللَّهِ عَلَى عَلَى عَدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُوا فَقَدْ قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي الْقُرْعَانِ الْمُبِينَ وَالْفُرْقَانِ الْحَكِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ عَامَنُوا الَّذِينَ يُكِيمُونَ الصَّلَاةِ وَيُوتُونَ الذَّقَاتِ وَهُمْ رَاكِعُونَ صَلَوَاتِ مَحِ مَحَرَّمِ جیسے کہا جائے محرم الحرام اس کا آغاز ہو گیا ہے اور یہ میں نے جان مجھ کے محرم کے بعد آپ کو محرم الحرام کہہ کر متوجہ کیا کہ یاد رکھئے یہ وہ مہینے تھے کہ جن مہینوں میں لوگ ایک دوسرے سے اپنی لڑائیوں کو روک دیا کرتے تھے کہا کرتے تھے کہ نہیں یہ مہینہ حرام مہینہ ہے حرمت والا مہینہ ہے اس مہینے میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا یعنی جاہل سے جاہل لوگ بھی اس مہینے کا اعترام کیا کرتے تھے اور اسی بات کی طرف تذکرہ میرے آنٹوے امام نے کہا کیا تھا اور کہا تھا کہ وہ مہینہ کی جو حرام مہینوں میں سے تھا ان مہینوں میں ہمارے جد کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا اور یقین جانی ہے ایک اور بات کی طرف اشارہ کرتا چلوں اس سے پہلے کہ مجالس کا باقاعدہ سلسلہ شروع ہو ظاہر ہے کہ آج تمہینی مجلس ہوتی ہے ابتدائی مجلس ہوتی ہے اور موضوع کے حوالے سے انشاءاللہ کل سے آپ کے سامنے باقاعدہ گفتگو کی جائے گی بسم اللہ جو اس اشرہ محرم کا موضوع رکھا گیا ہے وہ ہے ولایت اور محبت لیکن ایک بات اور ایک روایت پڑھ کر آج کی مجلس کا آغاز کرتے ہیں روایت ہے دیبل کی دیبل کون ہے آٹھوے امام کے وہ مشہور اصحاب میں سے ہیں جن کی روایت کسرت سے ملتی ہیں جو عائمہ کی شان میں قصائد پڑھا کرتے تھے قصیدے پڑھتے تھے دیبل کہتے ہیں کہ دخلتو علی سیدی و مولای امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور وہ عیام ہوتے فی مثل حاضی العیام وہ بات کر رہے ہیں ان محرم کے عیام کی عضا کے عیام کی آٹھوے امام کے گھر میں دیبل جا رہے ہیں امام کی خدمت میں جیسے ہی دیبل امام کی خدمت میں پہنچے کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں اندر داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ میرا مولا ایک جگہ پر بیٹھا ہوا ہے حضیناً قعیب عالم یہ ہے میرے مولا کا کہ جیسے سوگوار بیٹھا کرتے ہیں ویسے میرا مولا بیٹھا ہوا ہے آنکھوں سے آنسو جاری ہے گم کے آثار واضح ہیں اصحاب امام کے ساتھ موجود ہیں دیبل کہتے ہیں جیسے ہی میں مولا کی محفل میں داخل ہوا تو داخل ہوتے ہی جیسے ہی مولا کی نگاہ مجھ پر پڑی تو ایک مرتبہ مولا نے کہا کہ مرحبا بی ناثرنا بیدیہی و لسانہ کیا فرمایا میرے مولا نے میرے مولا نے دیبل سے کہا کہ اے دیبل مرحبا خوش آمدی تو ہماری محفل میں آئے اور مرحبا بی ناثرنا ہمارے مددگار ناثر کسے کہتے ہیں نصرت کرنے والا ناثر نصرت کرنے والا مدد کرنے والا ناثرنا مرحبا بی ناثرنا ہمارے مددگار کو خوش آمدید بیدیہی و لسانہ اپنے ہاتھوں سے بھی مدد کرتا ہے اپنی زبان سے بھی مدد کرتا ہے یعنی مجلس میں شرکت بھی کرتا ہے اور ساتھ میں مرسیہ بھی پڑتا ہے اب آپ سمجھئے کسے امام کہہ رہے ہیں دیبل کو دیبل کیا کرتے ہیں مرسیہ پڑتے ہیں کسیدہ پڑتے ہیں ان سے کہہ رہے ہیں مرحبا بی ناثرنا ہمارے مددگار اب آپ خالی اس بات کی طرف توجہ رکھئے گا اور ذرا سوچئے گا وہ افراد جو یہ کہتے ہیں کہ یہ گم تمہارے کس فائدہ کا ہے صرف رو رہے ہو رونے سے کیا ہوتا ہے ذرا سنیے گا دیبل امام کے پاس تشریف لے جا رہے ہیں اور امام اسے اپنا مددگار کہہ رہے ہیں یہ جو یہ کہا جا رہا ہے کہ رونے سے صرف کیا ہو جائے گا لیکن دیبل جو صرف مرسیہ پڑتے ہیں رولاتے ہیں ان کو میرا مولا مددگار کہہ کر پکار رہا ہے اور اس کے بعد فرمایا یا دیبل احبو انتن شدنی شعرن اے دیبل میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ تم ہمارے بارے میں شعر کہتے ہو کسیدے کہتے ہو مرسیہ کہتے ہو اور مجھے اس بات کے خوشی ہے اور ایک مرتبہ امام نے مجلس کو غصعد دی اصحاب کو بٹھایا سامنے اور دیبل کو الاجانی بھی ہی اپنے برابر میں اپنے کنارے میں بٹھایا اپنے برابر میں بٹھایا مجلس کو غصد دی اور باقاعدہ مجلس کا سما پیش کیا اب یہ دیکھئے میں جو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں اس کا مقصد کیا ہے مجلس کیسے ہونی چاہیے آئیے ذرا آٹھویں امام کے گھر میں دیکھئیے مجلس کیسے ہو رہی ہے دیبل کہہ رہے میں آیا ہوں امام بیٹھے ہوئے ہیں گم کا عالم ہیں اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں دیبل کو دیکھا ایک مرتبہ مرحبہ کا اپنے کنارے میں اپنے برابر میں بٹھایا اور بٹھانے کے بعد ایک مرتبہ دیبل سے کہتے ہیں یا دیبل اے دیبل جانتے ہو من بقا وعب کا علا مصابنا واحدا کانا اجرہو علیہ کیا فرما رہے ہیں فرماتے ہیں اے دیبل جو روئے من بقا جو روئے وعب کا اور دوسرے کو رولائے کس کے اوپر رولائے علا مصابنا ہماری مصیبت پر رولائے جو خود روئے اور دوسرے کو رولائے کس پر ہماری مصیبت پر چاہے وہ دوسرا واحدا ایک ہی کیوں نہ ہو واحدا امام فرماتے ہیں اجرہو علیہ اس کا عجر ہم پر ہے یعنی یہ جو عجر ملے گا وہ ہم دیں گے اور یاد رکھئے وہ کائنات کا مولا اور آقا ہے وہ کسی کو خالی ہاتھ نہیں بیشتا وہ جھولیاں بھر کر دیتا ہے اور پھر اس کے بعد ایک مرتبہ فرمائیں یا دیبل من بقا على مصاب جدی الحسین اے دیبل جو میرے جد حسین کی مصیبت پر گریہ کرتا ہے فرمایا غفر اللہ ذنوبہ پروردگار اس کے گناہوں کو معاف کر دیا کرتا ہے اور اس کے بعد پھر فرمایا کہ فرماتے ہیں ومن بقا اے دیبل منظر فتعیناہو یہ نہیں کہا کہ باقاعدہ گریہ کر رہا ہے آنسو تھم نہیں رہے نہیں امام فرما رہے ہیں یا دیبل منظر فتعیناہو جس کی آنکھیں خالی روتے ہوئے نم ہو گئی زارو قطار نہیں رو رہا ہے صرف آنکھوں میں نم ہی آ گئی ہماری مصیبت کی وجہ سے اور وہ ہم پر گریہ کریں اور ان مظالم کو یاد کریں کہ جو دشمنوں سے ہم پر پہنچے ہیں امام فرماتے ہیں حشرہ اللہ معنا اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن ہمارے ساتھ میں شور کرے گا یہ امام نے مصیبت پر رونے کے حوالے سے بیان کیا اور بیان کرنے کے بعد اب ایک مرتبہ دیبل کی طرف متوجہ ہوئے اور دیبل سے کہا کہ اے دیبل یعنی گویا اب آپ لوگوں نے سن لیا کہ امام پر گریہ کرنے کا کیا سواب ہے اب ایک مرتبہ امام آٹھویں امام دیبل کی جانے متوجہ ہوئے اور دیبل سے کہنے لگے اے دیبل ارسل حسین حسین کا مرسیہ پڑ اور یہ کہہ کر روایت کا جملہ یہ ہے میرا مولا ایک مرتبہ کھڑا ہوا ابھی تو اصحاب بیٹھے ہوئے تھے نا خالی امام نے مجلس کو غصد دی اصحاب کو ایک جانب کیا اور ایک مرتبہ میرا مولا کھڑا ہوا کھڑا ہونے کے بعد ایک مرتبہ امام نے پردہ لگایا پردہ لگانے کے بعد ایک مرتبہ اور اصحاب کے علاوہ ایک مرتبہ پردے کے پیچھے اپنے گھر والی خواتین کو بلایا آپ سوچیے گا اور ذرا گور کریے گا ایک مرتبہ پردہ کھچا پردہ کھچنے کے بعد اپنے گھر کی خواتین کو بلایا اور بلانے کے بعد ایک مرتبہ اب کہا اے دیبل اب مجلس شروع کر اب مرسیہ شروع کر دیبل کہتے ہیں جیسے ہی میں نے ایک مرتبہ مرسیہ کہنا شروع کیا اچھا کیسے کہا میرے مولا نے کہا یا دیبل ارسیل حسین فَعَنْتَ نَاثِرُنَا وَمَا دِهُنَا مَا دُمْتَ حَيَّن جب تک تم زندہ ہو تم ہماری اسی طریقے سے قصیدے پڑھتے رو اسی طریقے سے ہماری مدت کو بیان کرتے رو اسی طریقے سے ہمارے مرسیہ پڑھتے رو اب دیبل کہتے ہیں میں نے جیسے ہی امام کے کہنے کے اوپر مرسیہ شروع کیا امام کے گھر میں مجلس ہو رہی ہے مجلس میں ہو کیا رہا ہے مجلس میں کیا ہو رہا ہے کیا اس طرح سے ممبر لگایا گیا کیا اس طریقے سے باقیت ہے تقریر ہو رہی ہے اس کو مجلس کہا جا رہا ہے نہیں مجلس کس کو کہا جا رہا ہے مجلس اس کو کہا جا رہا ہے ایک مرتبہ دیبل سے کہا کہ اب مرسیہ کا ہو جیسے ہی دیبل نے مرسیہ کہنا شروع کیا دیبل کہتے ہیں ایک مرتبہ مجھے ایسی صدائیں آنے لگیں میں نے محسوس کیا فرماتے ہیں لطمت النساء میں نے محسوس کیا کہ جیسے ہی میرے مرسیوں کو سنانا ایک مرتبہ خواتین نے اپنے چہرے کو پیٹنا شروع کیا اور مجھے آواز آنے لگی کہنے لگا کہتے ہیں وَعَلَسْتَرَاقْ مِنْ وَرَاءِ سَطْر پردے کے پیچھے سے گھر کے خواتین کے رونے کی اور چیخنے کی آوازیں آنے لگیں اب آپ سوچئے دیبل کہتے ہیں بعض علماء بیان کرتے ہیں دیبل کہتے ہیں میں غبر آ گیا اہلِ بیت کے خرانے کی خواتین ان کے چیخوں کی آواز ان کے رونے کی آواز اصحاب سن رہے ہیں ایک مرتبہ میں رک گیا ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا اے دیبل اپنے مرسیہ کو جاری رکھ ہمارے حسین کے جت کے مرسیہ کو جاری رکھ ایک مرتبہ دیبل کہتے ہیں میں نے جب مرسیہ پڑھنا شروع کیا اس طریقے سے آہو بکا شروع ہوئی دیبل کہتے ہیں دو مرتبہ میرا مولا اغمہ علیہی مرتائین دو مرتبہ میرا مولا گشتھا کر گر گیا اب آپ دیکھئے بیان کرنے کا مقصد صرف یہ آپ کے سامنے مرسیہ پڑھا جاتا ہے اسے مجلس نہیں سمجھا جاتا آپ کے سامنے جب مسائب کوئی پڑھ رہا ہے کوئی مرسیہ پڑھ رہا ہے اسے مجلس نہیں سمجھا جاتا مجلس کسے سمجھا جاتا ہے جب باقاعدہ آپ کے سامنے مثلا مولانا آتے ہیں آ کر ممبر پر بیٹھتے ہیں وہ آ کے فضائل پڑھتے ہیں وہ مجلس پڑھتے ہیں وہ ذکر کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ ہے مجلس لیکن یقین جانی ہے جو اصل مجلس ہے وہ کیا ہے اصل مجلس کیا ہے اصل مجلس ہے کہ جب تم اہلِ بیت کے مسائب کو سنو اور ایک مرتبہ گریہ کرو یہی وجہ ہے یہی وجہ ہے حسین کی مجلس ایسے بھی ہو جاتی ہے جب انسان نماز پڑھتا ہے نا نماز پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ اپنے میں امام کی جانے متوجہ ہو اور کہے سلاللہ علیہ کا یا ابا عبداللہ السلام علیہ کا یا ابا عبداللہ اے میرے مولا حسین آپ پر میرا سلام اور آنکھوں سے آسو جاری ہو جائیں کہا یہ بھی مجلس ہے یہ بھی مجلس ہے گویا تم نے مجلس کو برپا کیا ملائکہ فرس کی طرف آ گئے تمہارے آنسوں کو جمع کیا اور تمہارے آنسوں کو لے گئے صرف ایک روایت آپ کے سامنے پڑھنا جانتا ہوں ایک بات یاد رکھئے گا حسین کو ہماری ضرورت نہیں ہے یہ جو ہم یہاں جمع ہوتے نا یہ یاد رکھئے گا حسین کو ہماری ضرورت نہیں ہے عزاداری کو ہماری ضرورت نہیں ہے ہمیں ضرورت ہے ہمیں اس غم کی ضرورت ہے اور یاد رکھئے گا یہ میں اس لئے نہیں کہہ رہا ہوں ذرا آپ یاد کریے اس منظر کو اس منظر کو یاد کریے کون سے منظر کو شبِ آشور سنیں گے نننی سکینہ کہتی ہے میں اپنے خیمے میں موجود تھی پیاس کی شدت ایسی تھی کہ میرا دل چاہا کہ میں خیمے سے باہر چلی جاؤں اس لئے کہ مجھے خیمے میں ننن علی ازگر کے رونے کی آوازیں آ رہی تھی سکینہ کہتی ہے شبِ آشور ننن علی ازگر کی آوازوں کو سن کر ایک مرتبہ میں خیمے سے باہر آ گئی جب میں خیمے سے باہر آ گئی میں نے سوچا میں کسی دوسرے خیمے میں کیا جاؤں اتنی دفعہ دوسرے خیموں میں جا کر پانی ڈھونڈا ہے کہیں پانی نہیں ملا وہ جگہ جو خیموں کے درمیان میں ہوتی ہے نا وسط میں ایک مرتبہ نننی سکینہ کہتی ہے میں وہاں جا کر بیٹھ گئی میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے اتنے میں میں نے کچھ صداوں کو سنا ایسا محسوس ہوا جیسے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں کہتی ہے نننی سکینہ میں نے دیکھا کہ وہ میرے بابا کے خیمے کے پاس سے آ رہی تھی نننی سکینہ کہتی ہے شب آشور نننی سکینہ کہتی ہے میں ایک مرتبہ اپنے بابا کے خیمے کی جانب چلی جب بابا کے خیمے کے پاس پہنچی نا تو میں نے دیکھا کہ میرا بابا اپنے اصحاب کو جمع کیے ہوئے ہیں سارے اصحاب جمع ہیں سارے افراد جمع ہیں جو میرے بابا کے ساتھ تھے اور ایک مرتبہ میرا مولا فرما رہا ہے میرا مولا کہتے جا رہا ہے اے لوگوں دیکھو تمہیں تو حالات معلوم ہیں تمہارا آقا چلا تھا تو اس لیے چلا تھا کہ ان کوفہ والوں نے مجھ سے بیعت کی تھی لیکن اب سارے حالات تمہارے سامنے آہستہ آہستہ واضح ہو رہے ہیں جنہوں نے میری بیعت کی تھی انہوں نے اپنی بیعت سے وفا نہیں کی اب حسین اس میدان میں آ چکا ہے پانی کا سلسلہ بند ہو چکا ہے اور یہ لوگ میرے علاوہ کسی اور کو نہیں چاہتے یہ صرف میرا قتل کرنا چاہتے اس لیے تم سارے حالات سے باخبر ہو اب جب کہ تمہارے پاس سارے حالات واضح ہیں اور اہل بیعت دھوکے کو صحیح نہیں سمجھتے تو تمہیں اس بات کی اجازت ہے کہ جب تمہارے سامنے یہ سارے حالات آ چکے ہیں تو تم میں سے جو جانا چاہتا ہے چلے جائے جو جانا چاہتا ہے چلے جائے ننی سکینہ کہہ رہی ہے میں اپنے بابا کی باتوں کو سن رہی ہوں میرا بابا اس طریقے سے کہہ رہا ہے میں اپنے بابا کی باتوں کو سن رہی ہوں اور میں دیکھ رہی ہوں کہ میرے بابا اس طریقے سے بیان کر رہے ہیں اور لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میرے جد نے پہلے سے ہی کہہ دیا تھا کہ اے حسین تمہیں تف کے نینوہ کے سہرہ میں شہید کیا جائے گا دیکھو یہ صرف اور صرف میرے خون کے پیاسے ہیں تمہارے خون کے پیاسے نہیں ہیں اگر تم یہاں سے جانا چاہتے ہو تو اس رات کی اندھیرے کا فائدہ اٹھاؤ اور یہاں سے چلے جاؤ کون کہہ رہا ہے حسین کہہ رہا ہے کس سے کہہ رہے ہیں اپنے اصحاب سے تو حسین تو شبِ آشور بھی کسی کا موتاج نہیں تھا وہ تو کہہ رہا تھا تم جانا چاہتے ہو چلے جاؤ آج بھی اگر تم گم کے لیے جہاں جمع ہوئے ہو حسین تمہارا موتاج نہیں ہے یہ ہم ہیں جو موتاج ہیں سنیے گا آگے سکینہ کہتی ہے جب میرے بابا نے یہ کہا میں نے دیکھا دس دس بیز بیز کی ٹولیوں میں کچھ افراد ایسے تھے جو اٹھ کر جانے لگے اور میرے بابا وہ چھوڑ کر چلے گئے بس جیسے ہی میں نے یہ منظر دیکھا نا میرے آنکھوں سے آسو جاری ہو گئے ارے یہ میرے بابا کی مدد کے لیے آئے تھے میرے بابا کو تنہا چھوڑ کر جا رہے ہیں بس اسی اسی عالم میں کہ میری آنکھوں سے آسو جاری ہو رہے تھے مجھ سے یہ برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ اس طریقے سے کچھ لوگوں کو جاتے ہوئے دیکھو اس عالم میں میں اپنے کھیمے میں آئی میرے کھیمے میں میں نے دیکھا میری پھوپی زینب اور امم کلسوم میں موجود تھی جو میرے بھائی کو بہلا رہی تھی لیکن جیسے ہی ان کی نگاہ میری جانے پڑی رہا تو دیکھا کہ سکینہ کی آنکھوں سے آسو جاری ہیں پھوپی ہیں نا ایک مرتبہ فوراں آگے بڑی اپنی جان سے پیاری بھتی جی کو ایک مرتبہ گود میں لیا بیٹی کیا بات ہے یہ آنکھوں سے آنسوں کیوں جاری ہیں کہا یہ لوگ میرے بابا کو چھوڑ چھوڑ کر جارہے ہیں یہ روایت ہے روایت آپ کے سامنے پڑھنا ہو وہ بھی شب آشور کی شب آشور سے پہلے بھی یہ سلسلہ رہا کہ حسین کو چھوڑ چھوڑ کر لوگ چلے گئے اور یہ شب آشور میں وہ آخری وقت تھا کہ جس لمحے میں بہت سارے افراد چھوڑ چھوڑ کر چلے گئے سکینہ کہتی ہے کہ میں نے جب ان کو چھوڑ چھوڑ کر جاتے ہوئے دیکھا نا میرا دل غبرانے لگا میں سوچنے لگی میرا بابا تنہا ہو جائے گا جیسے ہی میں نے پھوپی سے یہ کہا نا ایک مرتبہ پھوپی نے یہ سنا ایک مرتبہ صدا کو گبولن کیا ہم اس انجان سہرہ میں آ گئے اور ہم تنہا ہو گئے کوئی ہمارے حسین کا والی نہیں ہے کوئی مددگار نہیں ہے بس یہ صدا بلند ہونی تھی ایک مرتبہ بہن میں حسین کے کانوں تک جیسے ہی آواز پوچی نا ایک مرتبہ حسین فوراں تشریف لائے اے بی بیوں کیا معاملہ ہو گیا اے بہن کیا معاملہ ہے کیا وجہ ہے یہ گریہ کیوں ہو رہا ہے کہا ابھی ابھی سکینہ نے ہمیں بتایا آپ کے چاہنے والوں میں سے بہت سارے افراد ایسے تھے جو آپ کو چھوڑ چھوڑ کر جا رہے ہیں حسین نے کہا کہ ہاں لیکن اے بہن تم کیا چاہتی ہو پہلے سے ہی وہ افراد محدود ہیں جنہوں نے میری نصرت کرنی ہے ان کے نام پہلے سے لکھے ہوئے ہیں اے بہن جنہیں جانا تھا اب چلے گئے کہا کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمیں مدینہ واپس چھوڑ دو کہا بہن تو نے تو ہر وقت اور ہر لمحے اپنے بھائی کا ساتھ دیا ہے اب تو وہ لمحہ آنے والا ہے جس کا وعدہ ماں اور بابا نے کیا تھا تجھے ساتھ دیا ہے کہا کیا اچھا روایت کہتی ہے زینب کہتی ہے کہ وہ لوگ چلے گئے تھوڑا وقت گزرا نا میں خیمے سے باہر نکلی اور اپنے بھائیہ کے خیمے کی طرف چلی جب میں اپنے بھائیہ حسین کی خیمے کی جانب کہیں تو میں نے حسین کے خیمے میں حسین کو تنہا پایا بس جیسے ہی تنہا پایا تو میرا دل اگدم سے پریشان ہوا شبہ آشور وہ لمحہ اس لمحے میں حسین تنہا اکیلے یہ عباس عونو محمد علی اکبر کہاں ہیں قاسم کہاں ہیں ایک مرتبہ زینب کہتی ہے کہ میں آگے بڑھی اور آگے بڑھنے کے بعد میں ان خیموں کی جانب گئی کہ جن خیموں میں بنی حاشم کے خیمے تھے جیسے ہی میں ایک خیمے کے پاس پہنچی نہ تو میں نے محسوس کیا کہ ایک خیمے سے آواز آ رہی ہیں جیسے ہی میں اس خیمے میں کی طرف گئی میں نے کیا دیکھا سارے بنی حاشم ایک جگہ پر جمع ہیں سارے بنی حاشم ایک جگہ پر جمع ہیں اور سارے بنی حاشم بیٹھے ہوئے ہیں اور عباس ان کے درمیان میں موجود ہیں اور عباس تمام بنو حاشم سے مل کر کچھ بات کر رہے ہیں کیا بات کر رہے ہیں زینب کہتی ہے کہ میں نے سنا عباس کہہ رہے ہیں کہ کل وہ لمحہ آنا ہے جب شہادتوں کا سلسلہ شروع ہونا ہے اے بنی حاشم کے جوانوں اپنے آقا کو تنہا نہ چھوڑنا اپنے آقا کو تنہا نہ چھوڑنا اور اس کے پاس ایک جملہ کہا چھو نہیں کہ جملہ فَقَامَتْ بَنُو حَاشِمْ وَتُسَابِقْ مِنْهُمْ عَلْعَبَّاسِ اور پھر فرمایا کہ نَادَ الْعَسَابْ وَتُسَابِقْ مَنْهُمْ حَبِیبِ بِبْنِ مَضَا ہے دو جملے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں زینب کہتی ہے کہ جب میں نے دیکھا کہ عباس موجود ہیں اور عباس کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں اے بنی حاشم کے جوانوں فَعَوَّلُ مَنْ فَعَوَّلُ مَنْ يُبْرِضُ عِلَى الْقِتَالِ عَنْتُمْ اے بنی حاشم کے جوانوں دیکھو جب کل صبح جنگ ہوگی نا تو پہلے قتال کرنے والوں میں بنی حاشم تم ہوگے تم آگے بڑھنا اور دیکھو ایسا نہ ہو کہ اصحاب تم سے پہلے جنگ کرنے کے لئے آمادہ ہو جائیں اس لیے کہ لِعَلَّا يَكُولَ النَّاس قَدَّمُوا أَصْحَابَهُمْ لوگ یہ نہ کہیں کہ بنی حاشم والوں نے اصحاب کو آگے کر دیا یہ کون کہہ رہا ہے عباس کہہ رہے ہیں جیسے ہی میں نے یہ سنا میرے دل کو تسلی ہوئی میرے دل کو کچھ آسرا ہوا زینب کہتی ہے میں وہاں سے چلی جب چلی نا تو ایک مرتبہ اصحاب کے خیموں سے بھی آواز محسوس ہو کہتی ہے میں اصحاب کے خیموں کی طرف گئی تو میں نے کیا دیکھا کہ ان میں بھی وہ بھی سارے ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ان میں بھی ایک شخص ہے جو ان سے کلام کر رہا ہے کیا کلام کر رہا ہے کہہ رہا ہے اے لوگوں دیکھو کل وہ لمحہ آنے والا ہے جو قربانی کا لمحہ ہے اور دیکھو ہم حسین کے اصحاب ہیں دیکھو یاد رکھو ایسا نہ ہو کہ تم لوگ پہلے کتال نہ کرو ہم نقدمو القتال ہم قتال میں پہلے کریں گے پہلے آگے بڑھیں گے اور پھر فرمایا ایسا نہ ہو کہ لوگ یہ کہے کہ تم نے سعداد کو آگے بھیج دیا بس زینب نے یہ سنا کہہ رہی ہیں فرماتی ہیں انہا اولائی اصحابی من عالم الزر فرماتی ہیں کہ جیسے ہی میں امام حسین کے پاس گئی ہمیں نے سارا واقعہ سنایا میرے دل کو تسلی ہوئی میرے دل میں خوشی محسوس ہوئی حسین کہتے ہیں کہ پہلی بار میں نے اپنی بہن کے چہرے پر اتنا اتمنان دیکھا کیوں اس لیے کہ اصحاب اور بنی حاشم کو سن کر آئی تھی ہر کوئی اپنی جان کو قربان کرنے کے لئے تیار تھے لیکن ایک مرتبہ حسین نے کہا کہ اے بہن مزید اتمنان چاہتی ہو کہا کہ ہاں کہا کہ کام کھیمے کے چادر کے پیچھے چلی جاؤ اور اس کے بعد ایک مرتبہ حسین نے آواز دینا شروع کی اے بنی حاشم والوں آ جاؤ جیسے ہی بنی حاشم کے لوگوں کو بنی حاشم کے جوانوں کا آواز دی نا زینب کہتی ہے میں نے دیکھا سب سے آگے آگے عباس تھے سارے بنی حاشم کے جوان آگئے ہیں پھر اس کے بعد ایک مرتبہ اپنے اصحاب کو آواز دی جیسے ہی اصحاب اور انصار کو آواز دی نا میں نے دیکھا سب سے آگے آگے حبیب ابن مذاہر تھے زینب کہتی ہے جب میں نے محسوس کیا کہ جو اصحاب سے کلام کر رہا تھا وہ کوئی اور نہیں تھا وہ حبیب ابن مذاہر تھے اب زینب کہتی ہے میرے مولا نے ایک مرتبہ آواز دی اور کہا کہ اے میرے جان نصارو دیکھو یہ صرف حسین کے فون کے پیاسے ہیں تم جانا چاہتے ہو دیکھو چلے جاؤ اور ایک کام کرو میری اولاد ہمیں سے کسی ایک کا ہاتھ تھامو اور اس کو لے کر چلے جاؤ سنیں گے کیا جملے کہا اصحاب نے ایک مرتبہ بنی حاشم کے جوان اور اصحاب نے کہا اگر مولا اجازت ہوتی نا تو ابھی اپنے سر کاٹ کر آپ کی قدموں میں ڈال لے دیں ابھی اپنے سروں کو کاٹ کر آپ کے قدموں میں ڈال لیں یہ سارا واقعہ بیان کرنے کا مقصد کیا ہے مقصد یہ ہے کہ حسین کہہ رہا ہے کہ جاؤ جانا چاہتے ہو چلے جاؤ اصحاب جو حبیب ابن مدائر ہیں جو بنی حاشم کے جوان ہیں وہ کہہ رہے ہیں اے حسین ہم تجھے کیسے چھوڑ کر چلے جائیں اس لیے کہ تیرے نانا کو بھی مو دکھانا ہے تیری ماں فاطمہ غہرہ کے سامنے بھی اپنے آپ کو لے کر جا رہے ہیں اور پھر اس کے بعد ایک مرتبہ حسین نے کیا جملے کہے چلیں آج تھوڑے سے مسائی بھی سن لیے حسین نے کیا جملے کہے دیکھو ایک وقت وہ آنا ہے جب ہمیں قتل کر دیا جائے گا جب ہمیں قتل کر دیا جائے گا تو اس کے بعد ان خیموں کو لوٹ لیا جائے گا جب ان خیموں کو لوٹ لیا جائے گا تو دیکھو ایسا ہوگا کہ عورتوں کو اسیر بنایا جائے گا سنیں گے ایک مرتبہ کہنے لگے حسین وَمَنْ كَانَ فِي رَحْلِهِ اِمْرَعَةً فَلْيَنْصَرِفْ بِهَا إِلَى بَنِيْ عَسَدْ کیا جملے کہے کہا اے میرے صحابیوں اگر تم میں سے کسی کے ساتھ خواتین ہیں تو ایسا کرو کہ جاؤ اور جا کر اپنی عورتوں کو بنی عصد کے قبیلے والوں کے پاس بھیل دو جیسے یہ سنا نا ایک مرتبہ تو ایک مرتبہ علی ابن مدائر کھڑا ہو گیا اور علی ابن مدائر کھڑے ہو کر کہنے لگا لیمازہ یا سیدی آپ یہ عورتوں کو کیوں بھیج رہے ہیں کہنے لگے ہیں امام کہ اِنَّا نِسَائِ تُصَبِّ دیکھو وہ وقت آئے گا کہ جب میرے گھر کی خواتین کو حسیر بنایا جائے گا بَادَ قَتْلِ وَا خَافُ عَلَى نِسَائِكُمْ لیکن یاد رکھو اگر تمہاری عورتیں میری عورتوں کے ساتھ ہوئیں تو انہیں بھی عصیر بنا لیا جائے گا اس لئے تم ایسا کرو کہ اپنی عورتوں کو لے جا کر بنی عصد کے گھرانے والوں تک چھوڑا اب علی ابن مدائر کہتے ہیں کہ میں نے یہ سنا لکھایا کہ اٹھ کر گئے اپنے خیمے میں جہاں پر ان کی زوجہ موجود تھی ایک مرتبہ زوجہ کے چہرے پر مسکراہت کہا کہ کیوں ہس رہی ہو کہا کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ میرا شوہر اور اپنے آپ کو حسین کے قدموں میں جانسار کرنے کے لئے دیار اور آمادہ ہے بس اس بات کی مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہا اچھا ایک کام کر اپنے سامان کو ذرا لپیٹ لے اپنے سامان کو لپیٹ لے کہا کہ کیوں کہا اس لئے کہ ابھی ابھی میں نے سنا ہے کہ ہمارے قتل ہو جانے کے بعد یہ دشمن خیموں میں داخل ہو جائیں گے اور جب خیموں میں داخل ہو جائیں گے تو یہ ہماری عورتوں وہ عصیر بنائیں گے تو ایک کام کر اپنے سامان کو لپیٹ لے تاکہ تمہیں تمہارے بنی آمام یعنی تمہارے چچا کے قبیلے والے بنی حسد والوں کے بعد چھوڑ کر آؤ بس جیسے یہ سننا تھا نا عجیب جملہ ہے ایک مقتل کا فقامت ایک مرتبہ علی ابن مدھائر کی زوجہ کھڑی ہوئی فتحت راثہا فی امود الخیمہ ایک مرتبہ اپنا سر اٹھا کر خیمے کے ستون پر مارا اور ماننے کے بعد کہنے لگی واللہی ما انسفی ابن مدھائر اے مدھائر کے بیٹے تو نے انصاف نہیں کیا کیوں انصاف نہیں کیا ایسرکا انتو سب بھی بنات رسول اللہ وعنا آمنا تم من انسفی اے ابن مدھائر یہ کیسا فیصلہ تو نے کیا کہ بنات رسول کو حسیر بنای جائیں اور تیری عورتوں کو حسیر نہ بنای جائیں یہ کیسے ممکن ہے ارے تو یہ چاہتا ہے کہ تو اللہ کے رسول کے سامنے تو سر خرو ہو جائے اور میں فاطمہ زہرہ کے سامنے یہ چہرہ لے کر جاؤں کالا چہرہ لے کر جاؤں نہیں یہ ممکن نہیں ہے اگر یہ کیسے ممکن ہے ارے ابن مدھائر کی بحض ہو جاں کہتی ہے کیسے ممکن ہے کہ نبی ذاتیوں کے سر سے تو چادریں چھیل لی جائیں ارے غلامزادیوں کے دھر پر چادر باقی رہ جائیں کیسے ممکن باز آپ یقین جانے ہیں یہ جو سلسلہ رہا ہے نا پورا اس میں اصحاب اور اصحاب کے ساتھ اصحاب کی خواتین بھی جنہوں نے حسین ابن علی کا ساتھ دیا وہی قیامت کے دن سر خرم ہوئے اس لیے کہ جب یہ سارا معاملہ پیش آ گیا نا یہ سارا معاملہ پیش آ گیا کہ اب حسین ابن علی نے اب حسین ابن علی نے ایک مرتبہ کہا کہ اب تم اپنے منازل کو دیکھو تاریخ میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ سارے اصحاب سے کہا کہ اپنے سروں کو بلند کرو اصحاب نے اپنے سروں کو بلند کیا جنت میں اپنے اپنے مقام نظر آنے لگے اپنے اپنے مقام کو دیکھنے لگے ہونے آواز دے رہی ہیں نعمتیں آواز دے رہی ہیں ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں بس اے عزیزوں اے ساتھیوں یہ جو تم حسین کا گم منانے کے لئے آن جمع ہوتے ہو حسین کو تمہاری ضرورت نہیں ہے تمہیں حسین کی ضرورت ہے کہ تم اپنے آپ کو حسین کے ساتھ متصل کر لو اس لئے اگر اس محفل میں آ رہے ہو تو اس نیت سے آؤ کہ کاش یا لیتنی کنتو معہم اے کاش ہم بھی حسین ابن علی اور ان کے جانساروں کے ساتھ ہوتے ہیں لکھا ہے احدیث میں آیا ہے اگر تمہارے دل میں یہ نیت ہے تمہارے زبان پر یہ جملہ ہے کہ کاش ہم بھی کربلا کے میدان میں امام حسین کے ساتھ ہوتے ہیں تو تمہاری یہ نیت اور تمہارا یہ جملہ رائے گا نہیں جائے گا بلکہ پروردگار تمہارے لئے بھی اسی سواب کو لکھے گا جو حسین ابن علی کے ساتھ ساتھیوں کا لکھا گیا ہے اب آپ بتائیے کتنی اہم محفل ہے کتنی اہم مجلس ہے کہ جہاں پر جمع کیا گیا ہے اور سنیے گا حدیث بیان نہیں کر رہا حدیث بیان نہیں کر رہا ہوں چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام حدیث بیان نہیں کر رہا ہوں امام کی ایک دعا بیان کر رہا ہوں کونسی دعا میرا مولا دعا کر رہا اللہم بہت طویل دعا ہے اور ایک مرتبہ اس دعا کے دوران میں کہتا ہے اے میرے پروردگار کون دعا کر رہا ہے چھٹا امام میں آپ دعا کرے ممکن ہے دعا قبول نہ ہو کیا پوسیبل ہے کیا ممکن ہے چھٹا امام دعا کرے اور دعا قبول نہ ہو پروردگار کی بارگاہ میں چھٹا امام اب حدیث تو بیان نہیں کر رہا ہوں دعا بیان کر رہا ہوں امام جعفر صادق علیہ الصلاة والسلام خود دعا کر رہے ہیں کیا دعا کر رہے ہیں اللہم اے میرے اللہ ورحم تلق العائن اے میرے خدا ان آنکھوں پر رحم کر کہ جو ہماری مصیبت میں آپ جاری ہوتے ہیں آنسو جاری کر ان پر رحم فرما اور اس کے بعد میرا مولا فرماتا ہے وَتِلْقَ الْقُلُوبُ ان دلوں پر رحم فرما جس کے بارے میں میرا مولا فرماتا ہے کہ جو ہمارے درد کو محسوس کرتے ہیں اور ہمارے درد کو دیکھ کر ہماری مصیبت کو دیکھ کر وہ دل جل جاتے ہیں وہ دل پریشان ہو جاتے ہیں گمگین ہو جاتے ہیں اے پروردگار ان دلوں پر رحم فرما اور اس کے بعد پھر فرمایا اور ان صداوں پر رحم فرما اللہ تی کانت لنا جو ہمارے لیے صدایں بلند ہوتی ہیں یعنی آپ سوچئے چھٹا امام ان لوگوں کے لیے دعا کر رہا ہے کہ جو حسین کے گم میں آنسو بہا رہے ہیں اور دعا کر رہا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں ابھی فضیلت بیان نہیں کی میں نے امام کی دعا کو بیان کیا ہے دعا کا مطلب یہ ہے دعا کا مطلب کیا ہے کہ ضرور بضرور پروردگار چھٹے امام کی دعا کو قبول فرمائے گا تو آپ کے لیے یہ ثواب لکھ دیا گیا ہے بس مقصد کیا ہے یہ جو رونا ہے نا یہ حسین ابن علی کے لیے ہو یہ جو رونا ہے نا پروردگار کی رضا کے لیے ہو اس میں دکھاوا نہ ہو یہ مجلس برپا کرتے ہیں کسی کے دکھانے کے لیے نہ کریں اور اگر ایسا اعتمال لگتا ہے نا دل کہتا ہے کہ شاید لوگ کہیں گے کہ اچھا تو آیا تھا مجلس میں اس لیے جا رہا ہوں انہا نہیں جاؤں گا تو لوگ کہیں گے یقین جانئے گھر پر بیٹھ کر دو آنسو بہا لیں یہ مجلس ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے اور امام حسین کے لیے بہا ہے اس لیے آئیں کہ امام حسین سے جو محبت ہے نا اس کی خاتر آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے ہیں یاد رکھئے ایک واقعہ آپ کے سامنے خالی بیان کرتا ہوں ایک درود پڑھ دیجئے محمد و عالمان قرآن مجید کی ایک آیت ہے وَإِن مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا قَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَغْزِيًا جلالت والی آیت ہے بہت وہ آیت ہے جس میں پروردگار کا جلال نظر آ رہا ہے میں تم میں سے ہر ایک کو اٹھا کر جہنم کے اندر دخیل دوں گا ہر ایک کو وَإِن مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا تم میں سے ہر ایک کو اٹھا کر جہنم میں ڈال دوں گا قَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَغْزِيًا اور یہ تمہارے پروردگار کا حتمی فیصلہ ہے ہر ایک کو جہنم میں اٹھا کر پھیک دیا جائے گا قرآن مجید کی آیت آیت کا تو انکار نہیں ہو سبتا پروردگار کا حتمی فیصلہ ہے کہ ہر ایک کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا پھیک دیا جائے گا تاریخ میں لکھا ہے جب یہ آیت نازل ہوئی میرے نبی کی عجیب کیفیت تھی میرا نبی عجیب کیفیت میں مبتلا ہے رو رہا ہے آنکھوں سے آنسو جاری ہیں تڑپ رہا ہے لرز رہا ہے کون اللہ کا رسول لرز رہا ہے آنکھوں سے آنسو جاری ہے تڑپ رہا ہے میری امت کو جہنم میں پھیک دیا جائے گا ایک مرتبہ اس آیت کو اصحاب کے سامنے بیان کیا اصحاب نے عجیب عالم دیکھا نبی کا پریشانی میں مبتلا ہوئے لیکن کیا دیکھا کہ تھوڑی دیر نہ گزری نبی کہیں نظر نہیں آتے اللہ کا رسول کہیں نظر نہیں آ رہا قرآن مجید کی اس آیت کو سنا سننے کے بعد اب نبی کو ڈھون رہے ہیں کہ کسی طریقے سے نبی کو بہلایا جائے لیکن کہیں پر نبی نظر نہیں آتے سارے اصحاب کبھی اللہ کے رسول کے گھر کی طرف جا رہے ہیں کبھی فاطمہ کے دروازے پر آ رہے ہیں کبھی دیگر ازواج کیا جا رہے ہیں کسی کو معلوم ہے اللہ کا رسول کہا ہے کہا کہ نہیں روایت میں پورا دن گزر گیا اصحاب نے دیکھا ڈھونڈا اللہ کے رسول کو نام آئے یہاں تک کہ رات ہو گئی سارے اصحاب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے صبح کو دوبارہ جب بیدار ہوئے دوبارہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول کو ڈھونڈنا شروع کیا ایک مولنے میں جا رہے ہیں دوسرے مولنے میں جا رہے ہیں اللہ کے رسول کے ازواج کے گھر پوچھ رہے ہیں یہاں تک کہ کہیں بھی اللہ کے رسول کے بارے میں کچھ پتا نہیں چل رہا اصحاب پریشان ہیں یہاں تک کہ اپنے مولنوں سے نکل کر یہودیوں اور عیسائیوں کے مولنوں میں گئے جا کر پوچھا کہ کیا تم نے نبی کو دیکھا ہے کہاں کہ نہیں نبی کو نہیں دیکھا اس پریشانی کے عالم میں ایک مرتبہ وادی ہے مدینہ میں نکل آئے اہت کے پیچھے جو وادی دی نا اس وادی میں نکل آئے اور ڈھونٹے ڈھونٹے پکار رہے ہیں اے نبی خدا آپ کہاں ہیں اے نبی خدا آپ کہاں ہیں فران مجید کی اس آیت کو یاد کر رہے ہیں بار بار نبی کی عجیب کیفیت تھی عجیب نبی کا حال تھا لرس رہے تھے آنکھوں سے آسو جاری تھے اور بیان کر رہے تھے کہ میری امت میں سے ہر ایک کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور یہ پروردگار کا حتمی فیصلہ ہے حتمی فیصلہ سمجھتے ہیں نا حتمی کا مطلب تو سمجھتے ہیں نا یعنی جو اللہ تعالی نے لکھ دیا ہے اب یہ ہونا ہی ہونا ہے جہنم میں جائے گا اسی پریشانی میں ادھر ادھر ڈھونٹے ڈھونٹے ایک منطبہ پوچھتے ہوئے کسی نے رسول کو دیکھا ہے کسی نے ہمارے نبی کو دیکھا ہے ایک چرواہے کو آتے ہوئے دیکھا کہا ایک چرواہہ تو نے کیا نبی کو دیکھا ہے کہا میں نے نبی کو تو نہیں دیکھا لیکن ابھی میں ان پہانیوں کے پاس سے گزر رہا تھا تو میں نے وہاں پر ایک عجیب چیز دیکھی جب میں اپنی بکریوں کو لے کر جا رہا تھا نا تو ایک گار کے پاس میری بکریاں رک گئیں اور وہاں جا کر گار کے دہانے پر بیٹھ گئیں اور ان کی آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری ہو رہے تھے بکریوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے تھے مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی اتنی دہشت تھی کہ میری ہمت نہ ہوئی کہ میں گار کے اندر داخل ہو جاؤں اصحاب نے سنا فوراں محسوس کیا کہیں ایسا تو نہیں اللہ کا رسول وہاں پر موجود ہے اس گار پر پہنچیں ایک مرتبہ گار کے اندر جھانک کر دیکھا تو کیا دیکھا اللہ کا رسول ہے سجدے میں موجود ہے اور سجدے میں موجود رہے کہ گرگڑا کر دعا کر رہا ہے اے پروردگار میری امت کو بخش دے اے پروردگار میری امت کو بخش دے کہتے ہیں اصحاب کہتے ہیں اس قدر گریہ تھا کہ زمین آنسووں سے تر ہو چکی اور مسلسل پکارے چلے جارہے ہیں اے پروردگار تو میری امت کو بخش دے اے پروردگار تو میری امت کو بخش دے عجیب عالم ہے اللہ کے رسول کا اصحاب نے یہ دیکھا کس کی مجال ہے کہ آگے بڑھ کر اللہ کے رسول کو روکے اللہ کے رسول کو جا کر پکارے کسی محمد نہیں ہو رہی اصحاب کہنے کرے تو کیا کرے عجیب عالم ہے اللہ کے رسول کا اب اصحاب کی ہاں خون سے بھی آسو جاری ہے اللہ کے رسول کی اس عالت کو دیکھ رہے ہیں لیکن کس محمد ہے کہ اللہ کے رسول کو پکارے اس عالم میں کہا ایک کام کرو جاؤ جا کر اللہ کے رسول کی بیٹی کو لے کر آؤ سارے اصحاب ایک مرتبہ اللہ کے رسول کی بیٹی کے پاس پہنچیں گھر کے دروازے پر دستک دیں کہا کے اے نبی خدا کی بیٹی ابھی ابھی ہم فلاں جگہ سے آ رہے ہیں ہم نے یہ کیفیت دیکھی ہے اس طریقے سے آیت نازل ہوئی تھی اللہ کے رسول نے ویان فرمایا تھا اور اب کل کے دن سے آج تک ہم دھون رہے ہیں آج جا کر ہمیں اللہ کا رسول ملائے اور اس کیفیت میں ملائے اور کسی کی مجال نہیں ہو رہی ہے کہ آگے بڑھ کر اللہ کے رسول کو پکارے اللہ کے رسول مسلسل سجدے میں اور مسلسل سجدے میں کہہ رہے ہیں اے پروردگار میری امت کو بخش دیں جیسے ہی فاطمہ نے سنا رہا کہا کیا چاہتے ہو کام چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول کو پکارے آپ اللہ کے رسول کو بہلائیں ایک مرتبہ نبی زادی نے اپنی ردہ کو اڑھا اور ایک مرتبہ چلی تاریخ میں لکھا ہے گار کے پاس پہنچی اپنے بابا کی اس کیفیت کو دیکھا کہ سجدے میں سر ہے مسلسل اپنے رب کو پکار رہے ہیں ایک مرتبہ آواز دی اے بابا جان اے بابا جان آپ کی بیٹی فاطمہ آئی ہے اسی سننا تھا نا ایک مرتبہ نبی نے سر اڑھایا کہا کہ اے فاطمہ تم کہا کہ ہاں ہاں اے بابا جان چلیے میں آپ کو لینے کے لئے آئی ہوں کہا کہ اے فاطمہ کیسے چلے جاؤں جب تک میری امت کو بخشا نہیں جائے گا نہ میں نہیں جاؤں گا عجیب جملہ کا فاطمہ نے اے بابا جان فاطمہ وعدہ کرتی ہے کہ آپ کی امت کو بخشوائے گی فاطمہ وعدہ کرتی ہے یہ کہہ کر ایک مرتبہ نبی کو لے کر چلی ذرا سنیے کہا ارے جو حتمی فیصلے کو تبدیل کر دے نا اس کا نام ہے فاطمہ اور اس نے زمانت دی ہے کہ آپ کی امت کی شفاعت اگر کوئی کرائے گی نہ وہ فاطمہ کرائے گی لیکن فاطمہ کون فاطمہ جس نے اپنی زندگی میں تو یہ دیکھا کہ زندگی میں یہی اصحاب ہے جو فاطمہ کے دروازے پر آتے ہیں فاطمہ کے دروازے کو جلاتے ہیں کیسے مسائے وہ امت نے فاطمہ پر ڈالے ہیں کہ فاطمہ کو یہ کہنا لکھ کہنا پڑا سُبَّتْ عَلَيَّا مَسَائِبٌ لَوْعَنَّهَا سُبَّتْ عَلَى الْعَيَّا مِنْ سِرْنَ لَيَا لِيَا اے بابا آپ کے جانے کے بعد آپ کی فاطمہ پر اتنے مسائے دھائے گئے اگر روشن دنوں پر پڑھتے تو تاریخ لیکن یاد رکھے گا یہ مسائے کا اقتدام زندگی میں مکمل نہ ہوا ارے مسیبتیں آتی رہی فاطمہ دنیا سے چلے گئی لیکن فاطمہ کی مسیبتیں ختم نہ ہوئیں ارے سنیے گا جب مدینہ میں حسین کو مجمور کیا گیا ارے ایک مرتبہ دربار میں بلایا گیا حسین دربار میں گئے لیکن اکیلے نہ گئے زینب نے ابباد علی اکبر اون و محمد کو ساتھ ساتھ بھیجا اے حسین دربار میں بلایا ہے اکیلے نہ جانے دوں گی ارے اکیلے نہ جانے دوں گی میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا بی بی آج حسین کے ساتھ ابباد کو بھی بیج دیا علی اکبر کو بھی بیج دیا قاسم کو بھی بیج دیا اون و محمد کو بھی بیج دیا جب حسین آخری ودا کو آئے گا ارے کوئی نہ ہوگا جسے حسین کے ساتھ حسین دربار کی طرف چلے تاریخ میں لکھا ہے حسین دربار کی طرف چلے دیکھئے فاطمہ کی مسیبتیں ختم نہیں ہوئیں حسین دربار میں پہنچے ایک مرتبہ فاطمہ کے لال کو پکار کر کہا کہ حاکے میں شام مر گیا ہے یزید کی بیعت کر لی جائے حسین کہتے ہیں ابھی ممکن نہیں ہے یہ اس کا فیصلہ بعد میں ہوگا یہ کہہ کر میرا مولا جانا چاہتا ہے مروان ولی سے روک کہتا ہے اے ولی آج حسین کو روک لے اگر حسین چلا گیا تو پھر ہاتھ نہ آئے گا بس یہ کہنا تھا ایک مرتبہ حسین کی صدا بلند ہوئی اے زرقا کے بیٹے کیا حسین کو قتل کی دمکی دے رہا ہے بس آواز کا بلند ہونا تھا علی اکبر چلے آئے اب پاس چلے آئے انہوں محمد چلے آئے بس ایک مرتبہ اس کافلے نے حسین کو اپنے گھر لیا حسین نے کہا ابھی جنگ کا وقت نہیں ہے ذرا اپنے گھر کی طرف چلو بس حسین گھر کی طرف گئے عجیب جملہ ہے زینب گھر کے دروازے کے پاس حسین میں کبھی ادھر ٹہلتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے ایک مرتبہ ادھر آتی ہے پھر ایک مرتبہ ادھر جاتی ہے انتظار کر رہی ہیں ابھی بھائی آئے گا ابھی بھائی آئے گا جیسے ہی دروازے پر دستہ کوئی نہ ایک مرتبہ زینب دوڑتی دوڑتی گئی ارے کیا دیکھا حسین ارے علی اکبر اب پاس کے جھڑمٹ میں آرہا ہے ایک مرتبہ فوراں آگے بڑھی اے بھائی آئے میرا بھائی آئے ذرا بتانا یہ دربار میں ملون نے کیوں بلایا تھا ایک مرتبہ ہوسین کہتے ہیں اے زینب ابھی مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا ابھی مدینہ کہنے کے قابل نہ رہا ارے مدینہ جہاں حسین کی ماں موجود ہے جہاں حسین کا بھائیہ موجود ہے جہاں حسین کا نانا موجود ہے نانا کی قبر چھٹ جائے گی ماں کی لہت سے دور ہو جائے گی ارے جس طرح سے حسین کو یہ گوارہ نہیں ہے کہ ماں کی لہت چھٹ جائے ویسے فاتح ماں کو کیسے گوارہ کہ حسین دور جائے گی بس تاریخ میں لکھا ہے حسین نے ایک مرتبہ زینب سے کہا اپنے سامان کو تیار کر لو اب ہمیں مدینہ سے جانا ہے اور یہ کہہ کر ایک مرتبہ تاریخ میں لکھا ہے حسین نے مختلف ودائے کی ہے ایک ودا وہ کی جب تاریخ نے لکھا راوی کہتا ہے میں نے دیکھا حسین ودا کے لیے اپنے نانا کی قبر کی طرف چلا ہے سنیں گے حسین نانا کی قبر کی طرف کیسے گئے راوی کہتا ہے میں نے دیکھا حسین قدم جمع جمع کر شہزادوں کی طرح جیسے کوئی بادشاہ ہو شہزادہ چلا جا رہا ہو ویسے قدم جمع جمع کر ارے اپنے نانا کی قبر کی طرف جا رہا ہے ارے نانا کی قبر پہ پہنچا حسین جیسے ہی نانا کی قبر پہ پہنچا نا ایک مرتبہ نانا سے کہنے لگا السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا جدہ اے نانا حسین کا سلام قبول کرو تاریخ میں لکھا ہے حسین نے اپنے آپ کو نانا کی قبر پر گرا دیا اور ایک مرتبہ اپنے نانا کی قبر پر سر رکھ دیا میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں ارے ذرا سنیے گا آج حسین نانا کی قبر پر آئے ہیں آج حسین آئے ہیں کل وہ وقت آئے گا جب لٹا ہوا قابلہ نانا کی قبر پر پہنچے گا ارے زینب کے بہن ہوگے اے نانا رسولِ خدا آپ کے پاس حسین کی سنائی لے کر آئیوں ایک مرتبہ وہ کرتا نکالا جائے گا نانا کے قبر پر رکھا جائے گا نانا یہ حسین کا کرتا ہے بس نانا سے مدہ کیا ایک مرتبہ بھائی سے مدہ کرنے کو چلے آج حسین بھائی سے مدہ کرنے کو آئے ہیں ارے کل زینب حسین کو مدہ کرنے کے لیے دوبارہ کربلا کے میدان میں آئے گی اور ایک جملہ کہے گی بھائیہ بھائیہ زینب ارے کفہ و شاب کے باداروں سے ہو کر آئیے آپ کی ایک امانت کو لے کر چلی تھی زینب پہنشن میں جائے آپ کی امانت کو شاب حسین بھائی کی قبر کی طرف گئے تاریخ میں لکھا ہے راوی کہتا ہے بہت وقار کے ساتھ گئے لیکن عجیب جملہ ہے راوی کہتا ہے جب یہ دونوں ودا کر لیے نا اب حسین اپنی ماں سے ودا کرنے کے لیے چلے راوی کہتا ہے عجیب بات تھی میں نے دیکھا حسین اس طریقے سے ماں کی قبر کی جانب چلے جیسے ننہ بچہ اپنے ماں کی بس تاریخ میں لکھا جیسے ہی ماں کی قبر پر پہنچے ایک مرتبہ آوازی السلام مہ علیقی یا امہ السلام مہ علیقی یا امہ اے مادر اگرامی حسین کا آخری سلام ادھر فاتحہ کی آواز اسوات سلام علیقی یا مظلوم علو یا شہید علو یا غریب علو اے میرے مظلوم بیٹے اے میرے شہید بیٹے اے میرے پرزیسی بیٹے میرا بھی سلام قبول کا اے اے ہسیر تو کربلا کی طرف نہیں جائے گا اے تو تنانہ ہوگا تیری ماں فاتحہ تیرے ساتھ ساتھ کربا لیو حسین وَلَا عَلَانَتُ اللَّهِ عَلَىٰ قَوْمِ الظَّالِمِينَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا اَيَّا مُنْ قَلَبِيًا قَلِبُونَ بارِ الٰہ تُجھے واسطہ محمد و آل محمد کا بارِ الٰہ ہماری اس قلیل سے عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماؤں بارِ الٰہ تُجھے واسطہ محمد و آل محمد کا بارِ الٰہ تُجھے واسطہ جنابِ سیدہ کا بارِ الٰہ ہمارے تمام مناہنے قبیرہ و صغیرہ کو معاف فرماؤں ہمارے حاضری کو بطول کے سامنے قبول فرماؤں بارِ الٰہ تُجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے دلوں میں ہماری نسلوں میں ہماری اولادوں میں ہمیشہ حسین اور اہلِ بیت کی محبت کو قائم و دائم فرماؤں بارِ الٰہ جہاں جہاں اہلِ بیت کے چاہنے والے موجود ہیں ان تمام کی جان مال عزت و عبرو کی حفاظت فرماؤں بارِ الٰہ جو جو مومنین پریشان حالیں ان کی پریشانیوں کو دور فرماؤں جو جو مومنین دلوں میں حاجات رکھتے ہیں جنابِ سیدہ کے صدقے میں ان کی حاجات کو پورا فرماؤں بارِ الٰہ اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرماؤں اہلِ بیت علیہ السلام کی صیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرماؤں بارِ الٰہ جو واسطہ محمد والے محمد کا اپنی آخری حجتِ بامِ عصرِ و الزبا کے ظہور میں تعجیل فرماؤں ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرماؤں ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم برحمتکا یا ارحم الراحمین ایک سورہ فاتحہ کی گدارش ہے مرہوم محمد خلیل والسعادت اللہ سجاد علی والسعادت اللہ خیر النساء بیگم بنت باقر علی قبرا بیگم بنت باقر علی اور آپ کے دیگر مرہومین کو شامل کرتے ہوئے ان تمام افراد کو شامل کرتے ہوئے جنہوں نے اس محفل کے حوالے سے خدمات کو انجام دیا ان کی مرہومین کو شامل کرتے ہوئے اور ان تمام مرہومین کو شامل کرتے ہوئے جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ایک دفعہ سورہ فاتحہ تین دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت کیجئے رحم اللہ منکر الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ يَاكَ نَعْبُدُ وَيَّاكَ نَسْتَئِينَ اِهْدِنَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ صِرَاطَ اللَّذِينَ عَنَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَقْطَالِقِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ اللَّهُ السَّمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ قُفْوًا أَحَدْ بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ اللَّهُ السَّمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ قُفْوًا أَحَدْ بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ اللَّهُ السَّمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ قُفُ وَنْ أَحَدْ اللہم مَقْفِر لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ الْآحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْعَمْوَالِ تَعْبِ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ بِالْخَيْرَاتِ إِنَّكَ مُجِيبُ الدَّعْوَادِ اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْنِ قَدِيرَ بِرَحْمَتِكَ يَا عَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ مَا تَمِنْ حُسْلِمَ